دوستو میرا نام شمتی ماجرن ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ میں گاڑی کے بارے میں آپوں کو بتا رہے ہیں گاڑی چلانے کی طریقے سے كورے رہے ہیں اور nihil موضوع ہے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائے تھا دو ویڈیو اب ہیجل سے سکت رہے ہوں آج میں آپ کو بتانے والا وارہ جو اعتقلے ہیں ہم سے بھی تشک کے شوق حرف اس م whit 업؟ کوشان لگتا ہے تو چلیں ٹیمز آئے کی اب اگر گائیڈی کی طرح کو چلتے ہیں آجائے امال اس ساتھ اور امال چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اب بھی آپ کو گیر کے بارے میں بتا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم گیر لیبر کے پاس آتے ہیں اور ادھر دکھاتے ہیں آپ کو گیر لیبر پر جو لکھے میں ہیں پی آر این ڈی فور تھی ٹو ایل لکھا ہوئے تو پی کا مطلب تو پارکن ہو گیا سب کو معلوم ہے آر ریویس ہو گیا ادھر بھی آگیا پھر این آگیا پھر ڈی آگیا ابھی ڈی فور پہ لگانے کے لئے آپ نے تھوڑا اس طرح کرنا ہے پھر آپ ڈی فور آگیا پھر اسی طرح تھوڑا نیچے کرے گا ڈی ثری آگیا پھر تھوڑا سا لیٹ پہ کر کے ایسا کرے گا تو آپ کے پاس ڈی ٹو آگیا ڈی ٹو سے بالکل آپ نے اپنے لیٹ پہ پر پوش کرے گا تو ایل آتا ہے یہ ایل بھی آگیا تو چلے آپ کو بتا رہے تھے ان کے بارے میں کیا کام کرتے ہیں یہ ڈی فور آپ نے جب استعمال کرنا ہے جب آپ نے کہیں موٹر وے ہائی وے پہ جا رہا ہو اور آپ آؤٹ ایک کرنا ہو گاڑی کو اس وقت آپ نے جا کے استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ڈی تھری آپ نے ہمیشہ اترائی پہ استعمال کرنا ہے وہ بھی خطرناک اترائی ہو تو ڈی تھری اور ڈی ٹو استعمال کرنا ہے آپ نے کبھی بھی گاڑی کو جو ڈی ٹو پہ نہیں چلانا ہے کیونکہ ڈی ٹو پہ گاڑی چلانے سے خراب ہو جاتے ڈی ٹو ہمیشہ آؤٹ ایک کے لئے رہ ہے اور یہ آؤٹ ایک کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو ڈی تھری ہمیشہ آپ نے جو نہ اترائی کے لیے استعمال کرنا ہے ڈی ٹو بھی اترائی کے لیے استعمال کرنا وہ بھی خطرناک اترائی ہو آپ کی بریک پہ کنٹرول کرنا مشکل ہو اور آپ ہمیشہ برک پر کنٹرول کر کے رکھے گا تو آپ کی گاڑی گرم ہو جائے گی اور یہاں سے آپ کو میٹر گرمائش بتائے گا اور یہ اوپر جائے گا تو آپ کی گاڑی ہٹ اپ مارنا شروع ہو جائے گا تو آپ پروپلم میں پھنس سکتے ہیں مسئلے میں پھنس سکتے ہیں تو آپ نے ایل استعمال کرنا ہے ہمیشہ چڑھائی کے لئے جب آپ کی گاڑی بہت بڑی چڑھائی پر چڑھ رہا ہو اور آپ نے ڈی پر لگا کے چلا ہے تو اگر اوپر نہیں چڑھ رہی ہو تو آپ نے ڈی پر لگانا ہے تو ایل کا مطلب ہے لو سپیٹ سپیٹ تو اس کی نہیں بڑھے گی لیکن گاڑی چڑھے گی اوپر تو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ڈی پھور ہمیشہ آورٹیک کے لئے استعمال کرنا ہے ڈی تھری اترائی کے لئے ڈی ٹو بھی اترائی کے لئے استعمال کرنا ہے اور ایل جو ہے ہمیشہ آپ نے بڑی سی چڑھائی جب آئے ہیں تو اس کے لئے استعمال کرنا ہے اس سے پہلے ایل کی ضرورت نہیں ہوگی نہ ڈی ٹو کی باقی آپ ڈی پر رکھ کے گاڑی چلائے گا تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی آٹومیٹک ہے سب کی گاڑی آٹومیٹک ہے تو گاڑی میں ڈی پر آپ لگا کے چلائے گا تو انشاءاللہ آپ کی گاڑی خود آٹو پر ہے تو یہ ڈی ٹو اور ڈی ٹری سب خود کو لگاتے ہیں جب آپ کو خود کو ضرورت جتنے ہوتے ہیں سپیڈ کے حساب سے وہ خود اندر سے گیر چینس ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی اوپر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے ہمیشہ ڈی ٹو اور آٹو ٹیک کے لئے استعمال کرنا ہے باقی آپ کو میں نے بتا دیا اور ہمارے ویڈیو پسند آیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کے اچھے ویڈیو ملتے رہیں گے